مردان پولیس نے بڑی کروائی کے دوران بینگو کو لوٹنے والے بینالزلائی کے ڈکیتی گروہ کے چار خطرناک ملزمان کو ڈرامائی انداز میں گرفتار کر کے چینی گئی چوال اسلا گروپے نگدی برامت کرلی اس خوالے سے ڈرسٹرک پولیس اپسر مردان سجاد خان نے دگر پولیس افسران کے ہمراہ ہنگامی پرنس کامپرنس سے حتاب کرتا ہوئے انتشاف کیا کہ ڈاکو میں ایک افغان شہری بھی شامل ہے جبکہ گنگ لیڈر کا تعلق پشاور سے ہے جو پشاور پولیس کو بینگ نوٹنے اور ڈکیتی کے بارہ مقدمات میں مطلوب ہے ڈرسٹرک پولیس اپسر سجاد خان نے کہا کہ ڈاکیتی گروہ سے چوال اسلا گروپے نگدی برامت کیے گئے ہیں جبکہ وارداتوں میں استعمال ہونے والے دو موٹر سیکلیں اور اسلحہ بھی برامت کیا گیا انہوں نے کہا کہ ملزمان کی جیل میں آپس میں دوستی ہو گئی تھی جنہوں نے جیل سے نکل کر ایک منظم گروہ بنا لیا جو شریف شہریوں کو لوٹنے کے ساتھ ساتھ بینگ ڈاکیتی کے واردات بھی کرتے رہے انہوں نے کہا کہ ڈاکیتی گروہ نے ایک پولیس آکار کو بھی لوٹ لیا تھا ڈاکیتی گروہ زیادہ تر بینگوں کو نشانہ بنا کے تھے ان کا ایک ساتھی بینگ میں ہما وقت موجود رہتا تھا اور جو بھی شہری باری رقم نکل کر بینگ سے باہر نکلتا تو گروہ کا دگر ساتھی ان کا طاقت کر کے گن فائن فر اس سے نگدی چین لیتے تھے اور خطرناک گینگ ہم نے پکڑا ہے مردان پولیس نے جو بینک لوٹتے ہوتے تھے یا بینکوں سے جو بڑی ماؤنٹ لے جاتے تھے لوگ خصوصاً تاجران ان کو وہ راستے میں گن پورنٹ پہ وہ لوٹتے تھے یہ گینگ ہم نے پکڑا ہے اس میں پشاور کے کچھ خطرناک ملزمان ہیں مین جو ان کا سرغنہ ہے وہ پشاور سے اس کا تعلق ہے اور بعض جو اس کے ممبران ہیں ان کا تعلق مردان سے ہے اور یہ لوگ جیل میں ان کی دوستی ہوئی تھی وہاں پہ ان نے گروپ بنایا تھا اور پلین کے مطابق جب یہ جیل سے نکلے تو ان نے مزید پر وارداتیں کی ہیں پانچ کے قریب وارداتیں ان نے مردان میں کیے تھے اور کوئی دس بارہ کے قریب وارداتیں ان نے پشاور میں بھی کی ہیں بڑی بڑی ڈکیتیاں ہیں روڈ رابریز ہیں وہ ان نے کی ہیں مردان میں پچھلے دن میں ایک آٹھا تاجر تھا وہ تیس لاکھ رو فیور لے جا رہا تھا اکبر پاٹک کے قریب وہاں پہ اس کو فائر بھی ہم نے مارا تھا وہ شدید زخمی ہوا تھا دی پیو سجاد خان نے مزید کہاں کہ ملزمان نے رقم چینے کے دوران ایک تاجر کو بھی زخمی کیا تھا دکیتی گروہ کے گرفتاری کے حوالے سے بھی ڈی پیو سجاد خان نے بتایاں کہ ڈی آئی جی کے حصوصی ہدایت فر ملزمان کو گرفتاری کے لیے ماہر فولیس ابساران پر مشتمل ٹیم تشکیل کی تھی جنہوں نے جدید سینسی بنیاد وفر دن رات کام کر کے تمام تر وسائل بروقر لاکر خطرناک گنگ تک رسائی حاصل کی اور گنگ کے چار کارنندو اور ان کے سرغونہ کو گرفتار کر کے کارنندو کے کٹہرے میں کڑا کیا کامیاب کروائی پر انہوں نے پولیس جن کے لیے نگت انعامات اور توسیبی سرٹیفیکیٹ دینے کا بھی علن کیا شازیب ایم ٹی وی مردان